اسلام علیکم سیف سٹیو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آنس کی ہرلائنز پر آئی جی پنجاب شعب دستگی نے ٹرافک سیکٹر نیو انارکلی کے دفتر کا افتتاح کر دیا آئی جی پنجاب نے نئی تعمیر شدہ عمارت کے مختلف شعبوں کی ورکنگ کا جائزہ لیا اس موقع پر سی سی پیو زلفکار حمید سی ٹیو لاہوٹ سمیت دیگر افثنان بھی موجود چلان پیمنٹ کی ادائیگی کے لیے ای پیمنٹ ایپ متعاریف سی ٹیو نے آئی جی پنجاب کو بریفنگ دی ایپ سے چلان رقم کی ادائیگی کے لیے بینک یا دیگر دفاتر جانے کی ضرورت نہیں رہے گی آئی جی پنجاب نے ای پیمنٹ ایپ کے ٹیسٹ رن کو جلد از جلد شروع کرنے کی ہدایات دی آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ شہریوں کی سہولت اور آسانی کے لیے ٹرافک پولیس جدید ٹکنالوجی کا موثر استعمال جاری رکھے گی موٹر سائیکل پر سفر کے دوران خواتین کریں خصوصی احتیاط سیف سٹیز اتوروٹی کے کیمرو نے ایسے حاسات اکس بند کیے جن میں خواتین کا ڈپٹا یا ابایا موٹر سائیکل کے پیے میں فس کر حاسے کا سبب بنا خواتین کو چاہیے کہ موٹر سائیکل پر سفر کے دوران ڈپٹے اور ابایا کو اچھی طرح سمیٹ کر بیٹھیں نوجوان پولیس اہلکار محمد فیصل ڈاکوں کا مقابلہ کھرتے ہوئے شہید ہو گیا قصور پولیس کے بہادور اور دلیر جوان کانسٹیبل محمد فیصل نے پولیس مقابلے میں جامع شہادت نوش کیا پولیس کے فرش شناس اہلکار اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر معاشرے کے ناسور سے جنگ لڑ رہے ہیں اپنے گھرے لو ملازمین کی ریجسٹریشن پولیس خدمت برکج یا متعلقہ پولیس ٹیشن میں لازمی کروائیں آپ کے گھر یا دفتر میں کام کرنے والے ملازم کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کے مرتقب ہو سکتے ہیں صدر ڈوجین کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے سٹی پولیس آفیسر کی کرائی میٹنگ ناکس کارکردگی پر ایسی چھو تھانا سیٹی تاندلیہ والا ترخانی اور کرد تبدیل ریکارڈ کی عدم تکمیل پر ایسی چھو اور انچارج انویسٹیگیشن سیٹی سمندری کی سروس ضبط سیٹی پولیس آفیسر محمد سحیل چہدری کا کہنا ہے کہ ناکس کارکردگی کے حامل افسران میری ٹیم کا حصہ نہیں رہ سکتے سیٹی پولیس آفیسر فیصل آباد کا رات گے دھانا ستیانہ کا اچانک دورہ دھانے کے ریکارڈ، بلڈنگ، حوالات اور فرنڈ ڈیسک کا جائزہ لیا گیا سیٹی پولیس آفیسر محمد سحیل چہدری کا کہنا ہے کہ شہریوں کے ساتھ زیادتی اور نائنصافی برداشت نہیں کی جائے گی پولیس افسران کے لیے فری میڈیکل سکریننگ کیمپ کا قیام پولیس افسران کی صحت کو جانچنے کے لیے فری میڈیکل سکریننگ کیمپ قائم کیا گیا فیصل آباد پولیس کے افسران اور جوانوں کے ہیپیٹائٹس بی، سی اور دیگر بیباریوں سے متعلق ٹیسٹ کیے گئے ڈی پیو سرگودہ امارہ اتھر اور ڈی سی عبداللہ نیئر شیخ کی طرف سے تھانا بھاگتا والا میں کھلی کچہری کا انعقاد ڈی پیو سرگودہ امارہ اتھر کا کہنا ہے کہ کھلی کچہری کا مقصد عوام الناس کے مسائل اور شقایات کو سننا اور اس بارے تجاویز زیر غور لانا ہے اس سے عوام اور افسران کے درمیان فاصلوں کو کم اور مسائل کی بروقت نشاندہی میں آسانی ہوئی ہے مورل بزار ڈیرہ غازی خان سے اغواہ ہونے والی اڑائیس سالہ بچی زانیا بازیاب اطلاع ملتے ہی پولیس بچی کو بازیابی کے لیے ملزمان کو ٹریس کرنا شروع کر دیا تھا سپیشل پولیس ٹیم نے پیشاورانہ مہارت دکھاتے ہوئے بچی کے غواہ میں ملوث خواتین گروہ کو گرفتار کر لیا دورانے تفتیش معلوم ہوا کہ خواتین آپس میں حقیقی بہنیں ہیں ملزمان خواتین سے مزید تفتیش چاری ہے تھانہ لنڈیاں والا پولیس نے منشیات فروش ملزم سرفراز گرفتار کر لیا ملزم کے قبضے سے ایک ہزار تین سو ساٹھ گرام چرس برامت تھانہ لنڈیاں والا میں مقدمہ درج تفتیش کا آغاز ایسے چھو تھانہ چک بیدی سب انسپیکٹر آشی قابد کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن منشیات فروش اقبال کے انکشاف پر چالو بھٹی سامان سمیت دو سو لٹر شراب برامت مقدمہ درج دیسٹرک پولیس آفیسر ٹوبا ٹیکسیم وقار قریشی کا حساس اداروں کے ہمراہ علاقہ تھانہ سیٹی گوجرا اسلامپورا میں سرچ آپریشن سرچ آپریشن کے دوران چونتیس گھروں کی تلاشی لی گئی اور ترینسٹ افراد کی بائیو میٹرک تصدیق کی گئی قرائے داران کے کوائف بھی چیک کیے گئے دورانے چیکنگ تارک مدسر عمر حیات، نعیم، عالم، تارک محمود اور شاہد مسیح کو قمار بازی ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا دیرہ غازی خان پولیس نے صوبہ بلوچستان سے پنجاب میں لائی جانے والی چرس کی سمگلنگ ناکام بنا دی پولیس تھانا کوٹ چٹھانے کا روائی عمل میں لاتے ہوئے منشیات سمگلن محمد اکیل اور محمد تارک کو گرفتار کر لیا ملزمان کی قبضے سے سترہ کلو چرس برامت مقدمہ درج ایسا چٹھانا کوٹ چٹھا رانا محمد اقبال کا کہنا ہے کہ منشیات فروش معاشرے کے ناسور ہیں اور ان کا خاتمہ کرنا ہم میری اولین ترجیح ہے ایٹیوب تک کی ہیڈلائنز مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویبسائٹ www.psea.tv